میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ نے جو بات کی ہے اس سے ایک سوال یہ بھی اڑتا ہے کہ میں آلیہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آلیہ صاحبہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم سارے اختلافات کو پیچھے رکھیں ایک ٹیبل پر بیٹھیں ایک ٹیبل ٹاک ہونا پاکستان کی سیاست کے لیے ہماری معیشت کے لیے پاکستانی عوام کے لیے ایک عام شخص کے لیے بڑی ضروری ہے کہ یہ پوسیبیلٹی ہے میں آئیم سیریسلی سرپرائز ٹو لیسن آل ڈیس ٹھنگس آئیم سیریسلی سرپرائز مطلب بہت رسپیکٹ فولی میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں اور وہ کیا ہے خان صاحب نے بڑی کلیئر بات کی ہے اور اس میں کوئی امبگیٹین نہیں ہے میں جو بات کرنا چاہتی ہوں اور میں کلیئر کر دیتی ہوں کہا کیا گیا اس ملک میں مداخلت ہوئی سازش ہوئی انٹرفیرنس ہوئی بلائٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ملک کے چوکی داروں کو بتایا گیا چوری نہیں ہوئی ڈکیتی ہو گئی تب وہ نیوٹرل تھے نا اب ہم یہ کہہ رہی ہیں یہ جو آوازیں لگا رہے ہیں نا ان کو کہ آئیں پیٹرول کے فیصلے بھی آپ کریں آئیں معاشی میٹنگز بھی آپ کریں آئیں اسلام آباد کو بھی آپ سنبھالیں تو جب چوری ڈکیتی کے وقت آپ نیوٹرل تھے تو اب بھی میربانی کر کے نیوٹرل رہے اور اتنی سی بات ہے آئین اور قانون سب کے لیے ایک ہے چاہے وہ ادارے ہو چاہے وہ حکومتیں ہو اور دوسری بات ہے ہم نے کون سی ایسی غلطیاں کی تھی جو ہماری حکومتوں کو باہر نکال کے بھیجا گیا تھا آج خود مان رہے ہیں ان ایسی کے اندر میں نحال آشمی صاحب کی بات کا تو جواب بھی دوں گی اور بڑی اچھی طرح دوں گی پہلے میں فاروق صاحب سے بات کرنوں ناشنل اکاؤنٹس کومیٹی کے اندر کہا گیا کنزیکٹیولی پاکستان کی ہسٹری میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی جو گروت ریٹ ہے فائی پوائنٹ سک سیون اور فائی پوائنٹ نائن سیون ہے پاکستان کا جو پر کے پیٹ آئے وہ دونوں سالوں میں ہائیسٹ گئے ان سیونٹی فائی پوائنٹس کی ہسٹری کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹ ریمیٹنسز آئی ٹی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جتنی ہماری ٹیکسٹائل کے ایک منٹ اگر اگر آپ ایک سادہ پریکی سے میرے سوال کا جواب دے دیں تو بڑی بڑی مہربانی ہے چی نہیں نہیں میں دینا چاہتی ہوں اور مجھے ایک منٹ مجھے کلیر کرنا ہے چیزوں کے اوپر جب سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا وہاں جا کر آپ نے ہمارے رشیا جانے کو بھی انڈوس کر دیا آج یہاں پر انڈیا دس روپے سستہ واز سے تیل لے کر آ گیا ہے ہونے کے تو اعتراض کس چیز پر تھا پھر کیوں نکالا اب جو معیشت کے اوپر رونا مچیا ہوا ہے یہاں پر کہ اب آپ آ کر بیٹھے اب شوکت ترین کو مفتہ اسپائل بلا رہے ہیں باقی میٹنگز میں ش حکومت کے اندر جو اسے نکال کر اس طرح سے باہر پھینکا گیا سوال تو یہ ہونا چاہیے پھر آجیں آپ نے حال آشمی صاحب کے اوپر جی وضو کرنا چاہیے جب مجھے چھوڑ لٹیروں کا نام لینا چاہیے تو وضو کرنا چاہیے زمانت پر ہیں مجرمہ ہیں کیلوری فونٹ کیا ہے اور جو بول رہتا ہے اسے آئین کی نظر میں چاہوں گی کیا آئین کی باری میں چاہوں گی کیا آئین کی باری میں چھوڑ لٹیرہ کا مریم آپ کے پاس کوئی شب اترین کے نو بھانا چاہیے تو یہ نکشہ جو چل چل رہے ہیں نا آپ کے دماغوں کے اضدار اور دیرمتی طرح اے ایسے ایسے دنیا پا مجھے بھتے بھو کی سمجھ نہیں آئے گی رہی میں چاہوں بھی کیا آئین صاحبہ بات کرنے پر ہوسکتے ہیں آپ کو باتانے کا باتہ ملے گا جی آلی صاحبہ اور یہ یہاں آکر مجھے بات سنائیں گے اور میں ان کی باتیں سیاست پر بھی کہ میں آپ کو سوال کر سوں اگر اسی طرح سے آپ انٹرمز دیتے رہیں گے تو میں آلیہ صاحب کی بات کس طرح سنگی آنے کی کیا ضرورت ہے بات کیسے ہیں میں نے ایک دفعہ ان کے ساتھ پروگرام میں بیٹھتے ہیں بیلے کہا تھا کہ میں بیٹھ کر لوجکل بات کریں نحال صاحب آگر آپ نے شکریتی باری کا کریں گے کہ میں آلیہ صاحب کی بات سنائیں گے میں لوجکل بات کرتی ہوں یہ گالیوں پر اترتے ہیں کون ہے وہ ایک بھگوڑا ہے زمانت کے اوپر ہے بیماری کا بہتر ہے میں یہ چاہتے ہیں کہ ایک بہتر ہے ہم کسی کو ایسی الفاتر نہ نوازے تو بہتر ہیں آپ صرف میرے سوال کا سادہ سجواب دیں یا ایک میس میں بیٹھنے کا سوچا جا سکتا ہے نحال صاحب میں آپ کو جانی باؤں گی آپ کو کونٹ سے ایمپورٹ پر پابندی لگانی ہے اور کونٹ سے ایمپورٹ پر پابندی نحال صاحب میں چاہوں گی کہ آپ معیشت کے حوالے سے آپ کے جترے بھی شکھوئے ہیں یا آپ اپنی بالی پر کھڑ لیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں جن کو کوئی پتہ ہی ہے جن کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے جو آ کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں ان لوگوں کو باہر کرنا ہوگا اگر اس ملک کو بچانے جب تک اس ملک پر سلط رہیں گے نحال صاحب نہ تو اس طرح آلیہ صاحبہ آپ کی رکھتوں کا جواب دے پائیں گی نحی آلیہ صاحبہ سن پائیں گی کہ آپ کیا کہہ رہے میں چاہوں گی میں بلکہ چاہتھنے چاہی کیا اپنی باری بے بولنے تاکہ عوام بھی آپ کی بات کرنا یہ ہر پروگرام میں بیٹھ کر لیں کرتے ہیں پہلے یہ گالیاں نکالتے ہیں اس کے بعد ان کی سننے کی حمد دیوتی ہیں جب آپ بات کرتے ہیں تو سننے کی حمد بھی رکھتے ہیں کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں تو سننے کی حمد بھی رکھتے ہیں آلیہ صاحبہ جب بھی آپ کہیں پر بیٹھ کے گفتگو کریں پلیز پلیز ذاتیات پہ مت جائیں ذاتیات پہ جانا اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو کسی بھی برے لفظ سے نواز